بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے اس روئے زمین پر ایسے گناہ کو ایجاد کیا جن سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی قوم ایسے گناہ میں مبتلا نہ تھی یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے اور یہ لوگ کس طرح اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتداء کیسے ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں اور آگ کا عذاب نازل کیوں فرمایا اور اس قوم کے کچھ بدبخت لوگ پتھروں کے کیوں بنا دئیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی وہ ہم جنس پرست قوم کون چی تھی اور دنیا میں ہم جنسی پرستی کا آگاز کیسے ہوا اور دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کس نے کروائی اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا حضرت لوت علیہ السلام کی وہ قوم واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فہاشی کرتی تھی یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ تھم جنس پرستی کیا کرتے تھے اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی ہوائشات پوری کیا کرتے تھے شہر سدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوت علیہ السلام کی امت تھی حضرت لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی طرف نبی بنا کر بیجا تھا چونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو بچپن سے ہی پالا تھا اور حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام میں ہجرت کر کے آگئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حدمت میں مصروف رہے حضرت لوت علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ حدمت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حدمت اور دعا کے بدلے میں حضرت لوت علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی ہوائشات پوری کیا گرتے تھے لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کیسے ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو اس گناہ کے اوپر اکسایا اس کے بارے میں رویات میں آتا ہے کہ یہ قوم جس شہر میں رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے ہیں شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ کا حاص کرم تھا یہاں پر ہر طرف سرسبز و شداب باگ اور لہلہاتے ہوئے کھیت تھے اس علاقے میں اناج اور پھلوں کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے ہوشحال تھا یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر صدوم میں اپنی زندگی کی اشیاء ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بلکل حضم نہ ہوئی ان کا یہ حیال تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے پھلوں اور غلوں پر صرف ان کا ہی حق ہے اسی لیے قوم لوت آس پاس کے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھی ایک دن قوم لوت اسی بات پر جگرا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بڑے کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے کہنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جو کام کرنے سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا یہاں تک کہ شہر صدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو تم ہر آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو جب تم ہر آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داہل نہ ہوگا اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکہ لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مرد اپنی ہوائشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے لگے یہ گناہ شہر صدوم میں اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا کہ کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی ادھر جب حضرت لوت علیہ السلام کو اپنی اس قوم کے فیل کا پتہ چلا تو حضرت لوت علیہ السلام بہت غمگین ہوئے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب سے ڈرائیا اور اس گناہ سے منع کیا جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تو کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہ کی تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو یہ قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہزار دفعہ سمجھایا لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی جب حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوت علیہ السلام کو برا بلا کہتے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوت علیہ السلام کو اس علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوت علیہ السلام کو دھمکانے لگی اور ساتھ ہی حضرت لوت علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک وطالعہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جن سے تم ہمیں ڈراتے ہو تو اس طرح اس قوم نے حد ہی اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب کو طلب کیا جب حضرت لوت علیہ السلام کی یہ قوم اس بدفیلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ حوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے ادھر جب حضرت لوت علیہ السلام نے حوبصورت اور نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوت علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے کیونکہ ان کی قوم فیلِ بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی لہٰذا وہ ان حوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند ہو گئے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کے حقیقت میں منافقہ تھی جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہرِ صدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان حوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگی اور ان کو کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں حوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں اور شہرِ صدوم کو اس بدفیلی کی طرف دعوت دینے لگی چنانچہ شہرِ صدوم کے بدفیلوں کو جب اس بات کا پتا چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفیلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے چنانچہ جب حضرت لوت علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہائیت ہی طریقے سے سمجھانا شروع کر دیا مگر ان بد ارادہ لوگوں نے اور بد کردار لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان حوبصورت نوجوان کو ہمارے حوالے کر دو تا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کر سکیں ان کی یہ بات سن کر حضرت لوت علیہ السلام نہائیت رنجیدہ ہوئے یہ تمام تر معاملات وہ حوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک وطالع کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اللہ تبارک وطالع کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام سے فرمایا یا نبی اللہ آپ گمگین نہ ہوں ہم اللہ تبارک وطالع کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک وطالع کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں اس وقت رات کا وقت تھا چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے مومنین کو اور اپنے اہل و ایال کو صبح ہونے سے پہلے پہلے اس شہر سے لے کر چلے جائیں اور حبردار کوئی بھی شخص پیچھے مر کر نہ دیکھے ورنہ جو شخص پیچھے مر کر اس بستی کی طرف دیکھے گا تو وہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو اور مومنین کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس شہر سے روانہ ہو گئے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پانچوں بستیوں کو اپنے پڑوں پر لے کر آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان پانچوں بستیوں کو زمین کی طرف الڑ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی اور اس طرح اللہ تبارک وطالعہ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوت کی لاشوں کے پرچے اٹھ گئے اور اللہ تبارک وطالعہ کے اس دردناک عذاب نے شہر صدوم کو تہس نہس کر دیا اسی دوران جب اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوت کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی اس طرح دنیا میں ہم جنسی پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے اس دنیا کی سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنایا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور شہر صدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو ان تمام تر بڑائیوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی اور اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب کی مستحق قرار فرمائی آمین